جو ہی آرثوپیڈک سرجن ذہن میں آتا ہے درکس صاحب تین چار بیماریاں تو بہت پرومیننٹ ہیں اور ان میں سے ایک ہے ہڈیوں کا بربورہ پان جس کو آسٹیو پروسس کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آلڈرلی پیشنٹس آپ کے پاس جس کو کہتے ہیں تھاؤزنڈ آف پیشنٹس ٹریٹ ہو کے گئے ہوں گے میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں یہ بتائیں یہ آسٹیو پروسس ہے کیا اس کی پریولنس کیا اور اس کی پریونشن کیا ہے دیکھیں آسٹیو پروسس ہوتی کیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے چلنا پھرنا شروع کرتا ہے ہڈی جو ہے ایک وہ سٹیٹک چیز نہیں ہے یہ بہت ہی میٹابولیکلی ایکٹیو ٹیشو ہے جو ہر وقت نیا بنتا ہے پرانا ابزورب ہو جاتا ہے نیا بنتا ہے پرانا ابزورب ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ ہڈی کی گروتھ ہوتی رہتی سب سے زیادہ جو گروتھ ہوتی ہے ان ٹرمز آف لمبائی چڑھائی اور اس کی سٹرنگتھ ہے وہ ٹینیجر میں ہوتی جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں بھاگتے ہیں سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں آپ کی خوراک بھی ٹھیک ہوتی ہے جس میں ہڈیاں آپ کی جو ہے وہ لانگ بونز یا جو فلیٹ بونز ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ایک حد تک اپنی سٹرنگتھ مینٹین کرتی ہیں اس کے ساتھ ان کے جو منرل کانٹنٹ ہیں وہ بھی مینٹین کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ہڈیوں کا فنکشن ہے کہ خون بنانا اور خون کے جو ضررے مختلف قسم کے ہے خلیے جسے کہتے ہیں وہ بنانا وہ ساری چیزوں کو کنٹیبیوٹ کرتا ہے تو آپ چلتے پھرتے جب ہیں تو آپ کی جو چلنے پھرنے کے درمیان آپ کی ٹانگوں کی اوپر بوجھ پڑتا ہے آپ شوق ایبزورپشن ہوتی ہے اور آپ کو جو ایمبولیٹری ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے جو پین فری ہوتی ہے وہ آپ کو مجیسر آتی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ جو ہے عمل وہ تھوڑا سا ڈسرپٹ ہو جاتا ہے ایجنگ پروسس کے ساتھ کچھ جس میں خواتین میں جو مینوپالج جسے کہتے ہیں اس میں ہارمونل چینجز ہے جس کی وجہ سے بون تھوڑی سی ابزورپ زیادہ ہوتی ہیں بننے کی نسبت اسی طرح مردوں میں جو یہی آسٹر پروسس وہ تھوڑی سی ڈیلیڈ اور ہوتی ہے عورتوں کی نسبت تو تقریباً دس سال کا فرق ہوتا ہے اس میں مردوں میں یہی عمل جو ہوتا ہے اس میں ہارمونل ڈپریشن بھی ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ دوسری چینجز آ کے ان کی ہڈیاں بھی اتنی مضبوط نہیں رہتی ہیں وہ آہستہ آہستہ جو بھروراپن ہے یا اس کے اندر کنسیلس بون کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اور ان کی ہڈیاں بغیر کسی سگنیفکنٹ چوڑ لگنے کے چلتے پھرتے ٹوٹ جاتی ہیں اور میری جیسی سمجھتے ہیں کہ شاید میرا پاؤں نیچے اٹک گیا تھا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ بھڑاپے میں کوئی باتھروم میں گر گیا اس کی ہڈی ٹوٹ گیا نہیں نہیں باتھروم میں گرنے کے علاوہ چلتے چلتے اچھا کچھ نے تو یہ بھی بتایا کہ یہ ایک زیجریشن تو نہیں ہے کہ کئی تفاہ خانسنے سے ڈسک سلپ ہو جاتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے نہیں خانسنے سے ڈسک سلپ نہیں ہوتی اگر تینڈینسی پہلے ہی وہ ڈسک بلج ہو یا ڈسک سلپ ہوئی ہو تو خانسنے سے انٹرابڈومنل پریشر اس کے بعد انٹرڈسکل پریشر ڈسک کے اندر جو پریشر وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹانگوں میں ایک دم سنسنا ہٹ جنجنا ہٹ یا سوئیاں سے چھپتیں یا کرنٹ سا پڑتا یا دل زیادہ ہوتی مگر وہ آسٹری پروسیز کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ ایک آپ کی ڈسک جو ہے جسے سمجھنے چاہیے کہ انسان کے اندر شاک ابزورپشن مکانیزم ہے جب آپ چلتے ہیں آپ کا ویٹ گین کرتے ہیں ویٹ جو کمپریشن جو ہے اس کو ابزورپ کرتی ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا وہ ڈسک چونکہ کمزور ہو جاتی ہے اور جس کے لئے نوکلیس پروپوسیز جو ایک جیلیسی ہوتی ہے ڈسک کے اندر وہ تھوڑا سا باہر نکلتی جب وہ باہر نکلتی تو جو بھی زور والی ایکٹیویٹی ہوگی چاہے کھانسنا ہو چینک ہو چاہے وزن اٹھانا ہو اس سے وہ تھوڑا سا نوکلیس پروپوسیز یا جیلی جو ہے وہ باہر نکلے گی اور نو کو دبائے گی نو جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایریٹیٹ ہوگی کرنٹ پڑھے گا ٹاموں میں درد ہوگی